اتر مراد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتے ہیں اس کی خاطر کئی قربانیاں دینے پڑتی ہے اور تمہیں بھی اپنے گھر والے سے بات کرنے چاہیے اگر تم بات نہیں کروگے تو بہت ہی زیادہ پچھتا ہوگے تو اس پر مراد کے تا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ امی سے بات کرنا اتنا آسان ہے امی کئی بھی میری بات نہیں مانے گی تو اس پر اتر کے تا ہے اگر محبت کر سکتی ہو تو پھر تو تمہیں اتنی حمد کرنے ہوگی اور اپنے ماں کو سمجھانے ہوگی اور اگر منت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں منت کے لئے الگ گھر کا بند بس کرنا ہوگا نہیں تو مراد میری بات یاد رہنا کہ تم سب کچھ کو دوگے تو اس پر مراد کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والے کو چھوڑ کر الگ گھر میں کیسے شفٹ ہو سکتا ہوں میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا حالات ہو جائیں گے تو اس پر اتر کے تا ہے اگر تم منت کی بات نہیں مانو گے تو بہت زیادہ نخصان اٹھا ہوگی مراد اب تمہارے پاس موقع ہے تمہارا گھر میں شفٹ ہو جاؤ تو اس پر مراد بہت زیادہ خوصے سے کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا منت میری زندگی میں رہے یا نہ رہے لیکن میں اپنے گھر والے کو نہیں چھوڑ سکتا دوسری طرح نپی صاحب منت کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے بھائی کو بولاتے ہیں اور اسے کہتا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح میری بینگ کی زندگی برباد ہو جائے گی مراد جیسا بھی ہے لیکن مراد کو سمجھانا ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائے اپنے گھر والوں کے خدمت کرنا چاہے اور اپنے گھر والوں کو تنخواہ دینا چاہے ہمیں اس سے کوئی بھی پرک نہیں پڑتا لیکن میں نے چاہتا کہ اسی ویسی کوئی بھی بات ہو میں پیس آئی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے حالات ہو جائیں گے